ہاتھ ملانا اگرچہ فن نہیں مگر اس میں بہت سے شاہب اسلوب لوگ موجود ہیں مثلا کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے بجائے اپنی ڈھیل ڈھالی انگلیاں نہایت بے دلی سے آپ کے ہاتھ میں یوں دیتے ہیں کہ ان نیم جہاں انگلیوں پر صرف ہینڈل ویڈ کیئر کا ٹیب لگانے کی قصر لہ جاتی ہے ہم نے جب کبھی ایسے ہاتھ سے ہاتھ ملائے ہیں ہمیں یوں لگا ہے جیسے کسی نے مرا ہوا چوہا ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہو ہم اس مطلع دینے والے اظہار پر معذرت خواہ ہیں مگر کیا کیے جائے کہ ایسے لوگ ایسا ہاتھ ملاتے وقت معذرت خواہ بھی نہیں ہوتے ہاتھ ملانے والوں کی دوسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے اسی ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبیا اور ماچس کھامی ہوتی ہے چنانچہ وہ پورے ہاتھ کے بجائے صرف انگشت شہادت سے ہاتھ ملاتے ہیں ہمارے ایک دوست کو اس میں بہت جنجلہ ہٹ ہوتی ہے اور وہ ہم سے اکثر استفسار کرتے ہیں کہ انگشت شہادت سے ہاتھ ملانے والوں کو کس طرح شہادت کی سعادت سے بہرہ ور کیا جا سکتا ہے ان دو قسموں کے علاوہ ہاتھ ملانے والوں کی ایک قسم یکسر جداغانہ بھی ہے یہ لوگ کچھ اتنے جوش و خروش سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ ایسے مواقع پر باقاعدہ وہ چھڑ میری بینی نہ مرون گانے کو جی چاہتا ہے ہاتھ ملانے والوں کی ایک نسل اور بھی ہے اور یہ نسل ان لوگوں پر مشتمل ہے جو سخت مصروفیت کے باوجود ہاتھ ملانے کی وضاداری نبھاتے ہیں مثلا اگر یہ تیزی سے کاغذ پر کچھ لکنے میں مشکول ہے اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ قلم ہاتھ سے رکھ کر آپ سے ہاتھ ملا سکیں تو وہ مشافہے کے لئے اپنا قلم آگے بڑھا دیتے ہیں اگر قلم قیمتی ہے تو پھر ہمارے نزدیک ایسے مشافہے میں اور پھر اس کے فوراً بعد مہا سے رفو چکر ہو جانے میں دن نہیں کرنی چاہیے اس طرح کچھ لوگ کھانا کھانے کے دوران بھی اگر کوئی ہاتھ ملانے والا آ جائے تو اسے مایوس نہیں کرتے چنانچہ وہ مٹھی والا حصہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے مس کر کے دوبارہ مصروفے توعام ہو جاتے ہیں کئی لوگ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے مرحلے میں ہوتے ہیں اور دوسرے کے ہاتھ میں گیلے ہاتھ دینے کو خلاف عذاب جان کر اپنی خوشک کوہنی اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ تم بھی کیا یاد کرو گے لو ایش کرو متذکرہ نو بلکہ انباؤ اقسام کے ہاتھ ملانے والوں کے علاوہ ہمارے دنمیان ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سرے سے اس قسم کی جھنجٹ ہی نہیں پالتا یہ صاحبان اقتدار کا طبقہ ہے اور اس طبقے کے لوگ اپنی مثالی تربیت کے طفیل یہ نکتہ پا گئے ہیں کہ ہما شما سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے کہ اس سے گونا گو مسائل پیدا ہوتے ہیں چنانچہ جو آداب شاہی سے واقف ہیں وہ بوقت ملاقات اپنا ہاتھ ماتھے پر اور اپنا ماتھا فرش تک لے جاتے ہیں اور دل کی مرادے پاتے ہیں مگر جو ناواقف آداب ہوتے ہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میز کے اس سرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں جو بمشکل ان کی میز کے چوتھائی حصے تک پہنچ پاتا ہے اور یوں فضا ہی میں معلق لہ جاتا ہے جس طرح آباز فضاؤں میں موجود رہتی ہیں اور کبھی ضائع نہیں ہوتی اسی طرح اگر ان صاحبان اقتدار کی طرف بڑھنے والے ہاتھ بھی فضاؤں میں محفوظ رہ جائیں اور انہیں کسی خرکبین کی مدد سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کرونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر سچ پوچھیں تو یہ سارے ہاتھ ملانے والے ایک طرف اور دوستی کا وہ پرجوش مشافہ ایک طرف جس کی تصویر آپ نے بھی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ملنے والے امدادی شوان پر ضرور دیکھی ہوگی اس میں امریکی ہاتھ امریکی جھنڈے اور پاکستانی ہاتھ پاکستانی جھنڈے کے خد و خال سے واضح کیا گیا ہے اور یہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست نظر آتے ہیں یہ تصویر دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ سے زیادہ پاکستان کا اور کوئی دوست نہیں ہے ہمارا ذاتی خیال بھی یہی ہے چراچہ یہ تصویر دیکھ کر ہمارے دل میں امریکہ کے لیے محبت کا جذبہ مزید ٹھاٹے مارنے لگتا ہے ان لمحوں میں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ مصرہ بھی جو کچھ یوں ہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا موسیقی